بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو تمام راستے بتائیں جس کے ذریعے آپ لوگ نمبر وان ارننگ کرسکیں اپنی ارننگ کو بڑھا سکیں اپنی لائف کو ٹھیک کرسکیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو ڈریمز ہوتے ہیں یعنی کہ کینیڈا میں شفٹ ہونا ہے یا یورپ میں شفٹ ہونا ہے یا سمتنگ لائک جو بھی آپ کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو اچیومنٹ ملے پروپرلی اور اس کے اندر جو آج کی ویڈیو ہے یہ میری اپنی ریسرچ میں اس کو نہیں کہتا کیونکہ یہ آپ کی فیڈبیک سے بنی ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ہزاروں پلائنٹس ہیں اور اس کے اندر جو بھی ڈیولپنٹس ہو رہی ہوتی ہیں جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ انگیج ہوتے ہیں کچھ جو ہمیں پتا ہوتا ہے جو ہماری معلومات ہوتی ہیں ہم ان لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور جو ان کی معلومات ہوتی ہے ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کے ایکسپیرمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں اس طریقے سے مل کے کام چلتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ریڈیگیٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے مجھے تمام معلومات دی میرے کلائنٹس ہمارے آفیس کے کلائنٹس کہ انہوں نے معلومات دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شیئر کریں ان تمام باتوں کو ویڈیو کے اوپر اگر میری ان سے بیٹھ کے بات ہوگی چائے کے اوپر تو میں ان کی کوئی ویڈیو بنانے کی نکوشش کروں گا آپ کے سامنے شیئر کروں گا لیکن فیلال میرے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے میں خود سفر میں ہوں تو جب میں کہیں پہنچوں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ایسے بھی ہو جائے گا لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ایک بیک ڈور کی یعنی کہ میں نے تو ہمیشہ آپ کو گیٹ کے راستے ہی کہا ہے کہ گھر کے اندر جائیے کینیڈا میں جائیے یورپ میں جائیے میں نے کیٹ استعمال کیا لیکن مجھے پتہ لگا مجھے بتایا گیا کہ اگر آپ پچھلے گلی میں آئیں تو ہر کنٹری کے پیچھے بھی ایک دروازہ ہوتا ہے جس کو آپ بیک ڈور کہتے ہیں بیک سٹریٹ کہتے ہیں تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بیک سٹریٹ ایکٹیویٹی ہے بیک ڈور ایکٹیویٹی ہے اب اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن بہرحال اس کو ازمایا گیا اس میں کام کیا گیا وہ سکسیس ہوئے انہوں نے مجھے اپنی سٹریٹ شیئر کی میں نے اس کو دیکھا اور میں سٹسفائی ہوا اور ویسے بھی اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں کامیابی وہ نہ ملے جس کو آپ تصور کر رہے ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جاب کی لیکن جب ہم جاب کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ جاب نہیں ہیں جو فیزیکل ہوتی ہیں this is called remote jobs remote jobs سے انہوں نے نکالی ہیں اپنی شیفٹنگ اپنی اردو با کہتے ہیں ہجرت ہجرت کی انہوں نے کینیڈا کی طرف ہجرت کی انہوں نے یورپ کی طرف لیکن remote jobs کے سے انہوں نے جو نہیں کر سکے اب تک جو لوگ ابھی تک ہیں اچھا میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام لوگوں سے جن لوگوں نے مجھے فیڈ ڈک دیا ہے اور جن لوگوں سے میری باتی نہیں بھی ہوئی ہے جو remote کام کر رہے ہیں پاکستان سے یا کہیں سے بھی کر رہے ہیں پلیز وہ اپنے ایکسپیرینس کو کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں یہ میری ریکویسٹ ہے تو جو بھی آپ لوگ ایکسپیرینس ہو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور جو لوگ اس کے ذریعے چلے گئے ہیں کینیڈا اور یورپ وہ بھی نیچے شیئر کر سکتے ہیں اپنی زبانی جو لکھنا ہو لکھ سکتے ہیں آپ کو کھلی چھوٹ ہے ہمارے آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ آپ جو محبت کرتے ہیں اس کے لئے بھی ہم open ہیں اور جو کریر سائز ہوتا ہے اس کے لئے بھی open ہیں ہمیں وہ قبول ہوتے ہیں اب یہاں پر ریموٹ جو کے حوالے سے کتنی قسم کی جابز ہوتی ہیں کتنے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر پھر کیا سائلری ملتی ہے آپ کو کتنے پیسے بچ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے تو عام چیزے سٹیپ بسٹیپ بات کرنا جا رہا ہوں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل آپ نے خود پڑھنی ہے اگر آپ ویب ڈیزائنر ہیں یا بننا چاہتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات میں انفارم کر دوں یہ جتنی بھی جابز ہیں یہ ہمارا جو ایک پیکیج ہے نا آن لائن ارننگ کا یہ اسی میں سے نکلتے ہیں کیونکہ یہ آن لائن ارننگ جو ہے وہ ریموٹ جاب کا حصہ ہے ٹھیک ہے نسو جوڑ لیجئے ہمارا جو آن لائن ارننگ کا اچھا ہمارا آن لائن ارننگ جو آپ کو پتا ہے کہ وہ ہے دسٹنس لرننگ ہے وہ بھی ریموٹ ہے نا آپ ریموٹ پڑتے ہیں تو لہٰذا اور یہ کورس جو ہے یہ مہنگل بھی نہیں آپ جانتے ہیں کہ سیونٹی فائف تھوزانہ کورس ہے اور اب تک ہمارا آفیس جو ہے مجھے نہیں پتا کیوں لیکن یہ سالے سات ہزار میں دے رہا ہے اس کو کیوں دے رہا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال یہ اب تک وہ ہی ڈسکاؤنڈ میں نے معلوم کیا کتبی تک وہ ہی چل رہا ہے تو یہ اس کا ایڈوانڈج آپ لے سکتے ہیں اور اس کو میں اس سے کہوں گا کہ اس کو ریوائز بھی کریں کیونکہ یہ بہت کم فیز ہے لیکن اب تک جو دیکھ رہے ہیں تو کم از کم سمجھ لیجئے کہ جولائی کے مہینے تک یہ ریوائز نہیں ہوگی تیس جولائی تک اس فیز کو ہم یہ رکھیں گے بڑھانے نہیں دیں گے تو ویب ریزائنر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے کیا ہوتا ہے یہ آپ اس کور سے لے سکتے ہیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں تین میں لگ جاتے ہیں بندہ ویب ریزائنر بن جاتا ہے اور آپ ریموٹ جوب کر سکتے ہیں in Canada and in USA in everywhere سوشل میڈیا مینجر ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اچھا کسٹمر سرویس ریپرزینٹیو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں ورچول ایسسٹنٹ کر سکتے ہیں گرافک دیزائنر کر سکتے ہیں کوپی ایڈیٹر کر سکتے ہیں آپ اکاؤنٹ اکام کر سکتے ہیں آپ روٹر اکام کر سکتے ہیں آپ کوپی رائٹر اکام کر سکتے ہیں آپ سیلز ریپرزینٹیو اکام کر سکتے ہیں آپ مارکٹنگ مینجر اکام کر سکتے ہیں آپ ڈیٹا اینلیسس اکام کر سکتے ہیں آپ پروجیکٹ مینجر اکام کر سکتے ہیں آپ یوزر ایکسپرینس ڈیزائنر اکام کر سکتے ہیں سوفیر انجینر اکام کر سکتے ہیں آپ کال سینٹر اکام کر سکتے ہیں آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اب اس کے اندر جو سیلری مجھے نظر آ رہی ہے یہ بہت زیادہ ہے تو میں اس کو یعنی کم سے کم سیلری یہاں پر 45 ڈالر پر آر نظر آ رہی ہے یہ بہت زیادہ ہے اور کہیں نہ کہیں مجھے 100 ڈالر بھی نظر آ رہی ہے یہ جس طرح سے اگر آپ کہتے ہیں تو یہ 43 ہے اگر آپ سوشل میڈیا منیجر کہتے ہیں تو وہ 45 ہے اگر آپ کہتے ہیں کسٹمر سرویسز تو وہ 47 ہے اس طریقے سے اوپر جائیں گے گرافک ریزائنر پچاس ہے کاپی ایڈیٹر پچپن ہے اس طریقے سے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سیلری جو ہے یہ مارکیٹنگ منیجر کی ستر ڈالر پر آ رہا ہے اور اس طریقے سے آپ اگر بات کریں یوزر ایکسپیرینس ریزائنر کی تو یہ 98 ڈالر میں نہیں مانن چلے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ اس پر مجھ جائیں گے کہ آپ قبول نہیں کریں گے روزانہ آپ 8 گھنٹے کریں 8 گھنٹے سے آپ اوپر مت کریں بڑا بڑا گھنٹے کام نہیں کرا رہا ہوں تقریبا 240 ہو گیا 244 ہو گیا وہ ہو گیا 240 240 کو آپ ملٹیپلائے کریں 22 دن سے لیکن آپ مت کریں 26 دن کام 30 دن کام ٹھیک ہے تقریبا تقریبا 5,000 دوستوں کے اس پاس ہو گیا میں زمانی کر رہا ہوں غلطی ہو سکتی ہے 5,000 دوستوں کو آپ ملٹیپلائے کریں کینیڈین ڈالر سے تقریبا تقریبا 11 لاکھ روے بنتے ہیں کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں نا گوگل کو بولو کہ 5,000 دوستوں یا آپ یوں کریں کہ 30 ملٹیپلائے بائی 8 ملٹیپلائے بائی 22 اور ملٹیپلائے بائی ملٹیپلائے بائی کینیڈین ڈالر آپ کے سامنے ریزلٹ تلیک بھگ 11 لاکھ روپے کا فگر آئے گا اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے one to one میری بات ہوئی ہے کچھ پروسیس کے اندر آگئے ہیں تو وہ پروسیس کے لیے سے بات رہنے ہیں ملٹیپلائے کی کانسلنگ بک روائی رہنے ہیں تو وہ کم سے کم جو سیلری بینے آپ پہ سنی جو لوگ فکس پہ کام کر رہے ہیں جو فکس پہ کام کر رہے ہیں وہ تقریبا 3 لاکھ روپے لے رہے ہیں پر منت فکس پہ اور وہ ایک کنٹری کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں وہ پارٹ ٹائم پارٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں نا آپ فل ٹائم دو دو کنٹری میں کام کر رہے ہیں یورپ کے اندر بھی کر رہے ہیں کینیڈا میں بھی کر رہے ہیں تو جو لوگ فل ٹائم کر رہے ہیں وہ تقریبا 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 دس لاکھ گیارہ لاکھ آٹھ لاکھ پندرہ لاکھ کے ایوریج میں آ رہے ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے ریسیف کر رہے ہیں کاؤنٹ ٹھیک ہے اور یہ لوگ اگر چلے جائیں کینیڈا یا چلے جائیں یورپ تو اچھی بات ہے لیکن اگر اگر یہ کبھی نہ جا سکے ابھی تک لیٹ ہو گئے تو یار سوچئے یہ گیارہ لاکھ یہ دس لاکھ یہ آٹھ لاکھ وہ لوگ کمنٹ ضرور کریں جو لوگ جنہوں نے مجھ سے بات کیے تو مجھے بتائیے کہ کیا چھوڑ دیجئے دس لاکھ نیچے آ جائے بلکل جنہوں نے تین لاکھ مجھے بتایا مجھے بتاؤ کہ اگر تین لاکھ بیٹھے بیٹھے مل جائیں تو اگر جو لوگ چلے گئے ان کا تو راستہ بن گیا کیونکہ ریموٹ ورک نے ہی ان کو ہائر کیا بعد میں کمپنی نے بولا کہ آئی جاؤ پہلے ہائر کیا اس کے بعد ریموٹ کام لیا اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پروف کر لیا اس کے بعد انہوں نے کہا آپ آئی جاؤ لیکن لیکن اگر آپ نہیں بھی جا پا رہے ایک سال دو سال تو جتنا پیسے آپ کو مل رہے ہیں آپ چونکہ میں وہ اماؤنٹ بولنا نہیں چاہ رہا جو اماؤنٹ میں نے سنی ہے کیونکہ یہاں پر لوگ یہی بولیں گے جسے لوگ یہاں پر کیونکہ دماغ چھوٹے ہیں نا آپ چھوٹے دماغ کے اندر جس کی مثال ہے برانی مانیے گا جو کم سیلری کا عادی ہے جس کی فیملی میں بھی کم سیلری چل رہی ہوتی ہے جس نے ہمیشہ کم سیلری دیکھی ہوتی ہے مینڈ کی جو اس پر جو سرکل لگا ہوا ہے وہ لگا بھئی چھوٹا سا ہے نا چھوٹا سرکل لگا ہوا ہے اس کو اب اتنا کچھ کر دے ہوگئے تو اس کو یقین نہیں آتا تو لہٰذا بہرحال یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے اور اگر ہم سے اس پر بات کرنی ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں کاؤنسلنگ کروانی ہو مجھ سے تو آپ بات کر سکتے ہیں اسسسمنٹ کروانی ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں مگر یہ پات پر اچھا ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے جو بہت سارا لوگ شفٹ کروا دیئے جس نے کینیڈا کے اندر بہت خوشید مجھ ہوئی اور جو لوگ پاکستان کے اندر ابھی تک نہیں گئے بھائی وہ بھی مظہومے ہیں کیونکہ جو انہوں نے مجھے بتایا ہے میں انہوں کو تو نہیں کہا ایسا لیکن اپنی اردنگ تو انہوں نے ٹھیک رکھی ہوئی ہے نا تو مجھے یقین ہے کہ اگر جب تک کونہ کام نہیں ہو جائے گا even then they will enjoy their life اگلی وڑی ملتا ہے ہلا آپس